سٹاک مارکٹ میں بھائے کیا کرنا چاہیے آپ لوگ آ کے یہ تو بتاتے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں اتنا پروفٹ ہو گیا لیکن آج کے دن کیا کرنا چاہیے وہ آپ کبھی نہیں بتاتے یہ فراز بھئی 10-10 لاکھ روپے اپنا پروفٹ بک کر کے تو دکھاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ بھائے کیا کرنا چاہیے یہ وہ سارے کوسچنز ہیں جو آپ پوچھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو سٹاک مارکٹ میں کیا بھائے کرنا چاہیے سو لیٹس سر سرمایہ ورلڈ کپ کا کمپیٹیشن کیا اس کمپیٹیشن کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ وہ کون سی ٹاپ کی کمپنیز ہیں جو کہ سٹاک مارکٹ پر ٹریڈ ہو رہی ہیں تو ہمارا جو کمپیٹیشن کا سٹارٹ ہوا تھا وہ سب سے پہلے ان سیکٹرز کے درمیان ہوا تھا کہ ایک سیکٹر کے اندر سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے جب آپ اس کمپنی کو سلیٹ کر لیتے تھے تو اگلے راؤنڈ کے اندر دوسری سیکٹر کی ٹاپ کی کمپنی آتی تھی اور اسی طرح ہمارا کورٹر فائنل ہوا ہمارا سمی فائنل ہوا اور ہمارا فائنل ہوا اب کافی لوگوں نے اس پرٹیکر کمپنیشن میں حصہ لیا اور ہم ایز ای پلیٹ فارم بلکہ میں ایز این انڈویجل آپ سب کی ایفرٹ کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے کہ وہ جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں جو آپ لوگوں نے سلیٹ کی ہیں میں اپنے پرسنل پیسے اس پر انویسٹ کروں گا اور آج کے دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو ٹاپ ایٹ کمپنیز تھی جو اس کمپیٹیشن میں تھی وہ کون سی تھی اور کتنے پیسے ہم اس پر انویسٹ کر رہے ہیں تو آئیں چارٹ کی طرف سو یہ سمری ہے اس سرمایہ ورلڈ کپ کمپیٹیشن کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے سیکٹرز کے درمیان مقابلہ ہوا تھا ہے جیسے فار ایز 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 ایکس ایکسولیریشن سیکٹر میں جب مقابلہ ہوا تھا تو ماری پیٹولیوم واس دا وینر اسی طرح کیبل این الیکٹرک میں پیل واس دا وینر اور اگلے ہی راؤنڈ میں ماری کا پیل کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور ماری واس دا وینر اسی طرح ماری کا اگلے راؤنڈ کے اندر ہبکوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا جو اسی طرح ڈیفرنٹ کمپنیز کو بیٹ کر کے آ رہی تھی ماری واس دا وینر اور اسی طرح ماری کا مقابلہ تھا میزان بینک کے ساتھ جو کہ ابھی اپنے ہی گروپ کے اندر سب کو بیٹ کرتے ہوئے آ رہی تھی اور اس پرٹیکلر کمپیٹیشن میں میزان بینک واس دا وینر سو میزان بینک واس دا سمی فینل اور سمی فینل میں میزان بینک کا مقابلہ ہوا انگرو فٹلائزر کے ساتھ اور اگین میزان بینک واس دا و مزان اور سسٹم کے درمیان مقابلے میں مزان بینک وز دا وینر اب یہ جو کمپیٹیشن ہوا تھا یہ ہمارے سب سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے ستائیس دن سے کانٹینیو تھا اور آپ لوگ ہی تھے جو کہ اس پر ووٹ کر کے بتا رہے تھے کہ سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے اور اگین جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ لوگوں جن لوگوں نے اس پرٹیکلر کمپیٹیشن میں کانٹریبیوٹ کیا ان کو اٹریبیوٹ دینے کے لیے میں اپنے پرسنل دس لاکھ رپے انویسٹ کرنے جا رہا ہوں اور میں ان کمپنیز پر انویسٹ کرنے جا رہا ہوں جو کہ کورٹر فائنل کے اندر پہنچی تھی وہ ٹاپ آٹھ کمپنیاں کون تھی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی ماری پیٹولیوم، مزان بینک، اینگرو فرٹلائزر، کولگیٹ، سسٹم، انٹرلوپ، نیشنل فوڈ، یونیٹی یہ وہ آٹھ کمپنیز ہیں جو کہ ابھی کورٹر فائنل کے اندر پہنچی تھی اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کمپنیز پہ میں دس لاکھ رپے انویسٹ کروں گا اور ان دس لاکھ رپے انویسٹ کرنے کے بعد جو نمبر آف شیئرز یا نمبر آف جو کیپٹل انویسٹڈ ہوگا اس آٹھ کمپنیز میں وہ تقریباً سوہ لاکھ رپے پر کمپنی ہوگا چلے اب وہ ٹائم آتا ہے جس کا آپ سب کو بے سپری سے اندازار تھا کہ یہ سٹاک مرکٹ پہ ایکچولی ہم ٹریٹ کرتے کیسے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اپنی سکرین کی طرف اب میرا پرستل ایکاؤنٹ اوپن ہوا ہے سید فراز ایکوٹیز میں آپ جس طرح ٹاپ آف دا سکرین دیکھ پی رہے ہوں گے اچھا اب یہ جو سکرین ہے اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایکاؤنٹ اوپن کیسے ہوتا ہے اور دوبارہ آپ خود بھی ٹریٹ کیسے لیتے ہیں وہ ہم اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو کریں گے ابھی کے ٹائم پہ جو آٹ کمپنیز میں نے شارٹس کی تھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی کولگیٹ، ماری پٹولیوم، مزاد بینک، انگرو فرٹلائزر، سسٹم، انٹرلوپ، نیشنل پور اور یونیٹی اس ٹائم مارکٹ اوپن ہے اور یہ ریال ٹائم کے اوپر آپ کو مارکٹ کے اوپر جو ٹریٹ کی پوزیشن ہے وہ نظر آ رہی ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایکچولی ٹریٹ کر کے بھی دکھاؤں گا جیسے فار ایزمپل کولگیٹ کے اوپر اس وقت بائنگ والیوم ہے بائنگ والیوم کا مطلب کیا ہے کہ پندرہ شیئرز کسی بندے نے بائنگ کرنے کے لیے لگائے میں ہیں اور کس ریٹ کے اوپر لگائے میں ہیں وہ بائنگ کے اندر بارہ سو اٹھارہ اشاریہ صرف ایک روپیہ ہے اور ایک اور بندہ جس نے سیل کے اوپر بھی شیئرز لگائے ہیں جو کہ پانچ سو چالیس شیئرز ہیں اور وہ کس ریٹ پہ سیل کرنا چاہ رہا ہے بارہ سو انیس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوا سٹاک مارکیٹ کے اوپر جو پبلک لسٹیٹ کمپنیز ہیں جیسے کولگیٹ کے اوپر پبلک لسٹیٹ کمپنیز ہیں جس جس کے پاس شیئرز ہیں جس نے آلیڈی سیل کرنے ہیں وہ بھی اسی پلیٹ فارم پہ آئے گا اور جس نے نئی کمپنیز کے شیئر بائے کرنے ہیں وہ بھی اسی پلیٹ فارم کے اوپر آئے گا اور اسی طرح اگر آپ آج کے دن اس کی پرفارمنس دیکھیں تو تقریباً مائنس 0.92 روپیز مائنس میں گئی بھی ہے جو کہ 0.8% نیگٹیو ہے تو یہ وہ سیمپل سا ایک موڈیول ہے جس پہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک کمپنی کی شیئر کی پرائس چل کیا رہی ہے سو اب میں نے اگر کولگیٹ کے شیئر بائے کرنے ہوں گے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا میں نے سیمپل کولگیٹ کو سیلیٹ کیا میں نے بی پہ کلک کیا تو میرے پاس یہ سکرین آگی اب اس کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ رہی ہیں ریگولر مارکیٹ اب خیر جب سے نئی ریسنٹ چینجز آئی ہیں جب کہ آپ ایک شیئر بھی بائے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں گین ایک دفعہ یہاں پہ ریپیٹ کر دوں کہ دس لاکھ رپے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی دس لاکھ ہوں گے تو آپ نے انویسمنٹ سٹارٹ کرنی ہے یہ صرف میں ٹریبیٹ دے رہا ہوں اگر آپ کے پاس اس ٹائم پہ بارہ سو اننیس روپیہ بھی پڑا ہے تو آپ کولگیٹ کا شیئر بائے کر سکتے ہیں صرف ہول پرائس جو بھی پرائس ہے آپ ایک شیئر بھی بائے کر سکتے ہیں تو ابھی کے ٹائم پہ جس طرح مارکٹ دیکھنے ریگولر ہے آرڈر لیمٹ کیا ہے میں مارکٹ بھی کر سکتا ہوں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے ہم بعد میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے والیوم کا مطلب یہ ہے کہ کتنے نمبر آف شیئر آپ نے بائے کرنے ہیں اب جیسے میں نے سوہ لاکھ روپے کی شیئر بائے کرنے تھے تو مجھے اس کو بائے کرنے کے لیے تقریباً ایک سو دو روپیز چاہیے اور کولگیٹ کا جو سکرپٹ ہے سی او ایل جی کے نام سے آپ کولگیٹ کا سکرپٹ لکھیں گے جو بھی آپ نے بائے کرنے ہیں آپ یہاں پہ بتائیں گے کہ اس پرائیس پہ بائے کرنے ہیں اگر آپ نیچے جائیں گے تو نیچے آپ کو ایک سمبری نظر آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ایک بائے رہا ہے جو کہ بارہ سو اٹھارہ روپے شاریہ سفر ایک روپے پہ بائے کرنا چاہ رہا ہے سمپل بارہ سو انیس روپیہ لکھوں گا ایک پن ہوتا ہے جو کہ اوبیسلی آپ جب ایکاؤنٹ کولیں گے آپ کو بھی ملے گا آپ کو آپ نے وہ یہاں پہ ڈارنا ہے اور سمپل آپ نے سینڈ آرڈر پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کو سمبری بتا دے گا کہ یہ نمبر آف شیئرز آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ میں بائے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو سمپل ایکزیکیوٹ کر دوں گا بھائی آپ کا مالک بن چکا ہے اس ٹائم کولگیٹ کا بارہ سو انیس پہ میں نے تقریباً ایک سو دو شیئرز بائے کی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری کے اندر کہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیئرز میرے پاس آئے بھی ہیں کہ نہیں سب سے پہلے اگر آپ نیچے باٹم لائن پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک مجھے سمبری آ رہی ہے کہ کولگیٹ کے شیئرز جو تھے وہ ایکاؤنٹ میں فیلڈ ہو چکے ہیں فیلڈ کا مطلب ہے یہ سارے شیئرز مجھے مل چکے ہیں جیسے میں پہلے بتایا تھا کہ تقریباً پانچ سو شیئرز کوئی بندہ سیل کرنا چاہ رہے تھے اس میں ایک سو دو شیئرز میں نے بائے کر لیا ہے اسی طرح اگر آپ میرے ایکاؤنٹ میں دیکھیں گے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں تقریباً ساڑھے دس لاکھ روپے میرے پاس پڑے ہوئے تھے اگر میں اپنی اوپن پوزیشن پہ جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولگیٹ کے ایک سو دو شیئرز تقریباً بارہ سو اندیس روپے پہ میرے پاس مل چکے ہیں اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو اٹھتیس روپے میرے اس پہ انویسٹڈ ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کولگیٹ کا مالک دوبان سکھوں لیکن اس پورے کیس میں سرمایہ ڈورٹ پی کے کدھر آتا ہے اب جیسے کہ میں اپلیکیشن پہ بتا رہا ہوں کہ کولگیٹ کے انتر کوئی بھی فائننیشل ڈیٹیلز آپ کو کولگیٹ سے لیٹیڈ آپ کی بروکر کی ایپ میں نہیں ملیں گی وہاں پہ آپ کو یوز ہوئے گا سرمایہ ڈورٹ پی کے سرمایہ ڈورٹ پی کے آپ کو ہیلپ کرے گا فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ویدر یہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں ہے کیسے آپ دیکھیں گے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ سرمایہ ڈورٹ پی کے اوپر آئیں گے کہ آپ نے سمپل سرچ پہ جانا ہے اور یہاں پہ کولگیٹ کو لکھتے ہیں اب جب آپ کولگیٹ کے لکھیں گے تو آپ کے پاس کولگیٹ سے لیٹیڈ فائننیشل انفرمیشن کچھ آئے گی جیسا ابھی کے ٹائم جب میں ٹریڈ لے رہا تھا تو بارہ سو انیس سپے پہ میں نے ہی بائی کیا تو بارہ سو انیس کی پرائز ریال ٹائم پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اگر میں نے پچھلے ایک سال میں دیکھنا ہوں تو میں آٹومیٹکری جب ایک سال کروں گا تو میرے پاس زیادہ ڈیٹیل آئیں گی میں نے اگر ایون بیس سال پہ دیکھنا ہے اگین یہ انفرمیشن میرے پاس آئے گی کسی بھی بروکر کی ایپ کے انتر شاید اتنی ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو نظر نہ آئے جو کہ ہم دکھا رہے ہیں اس لئے ہم بتاتے کیا ہیں کہ ہم آپ کو وہ انفرمیشن دکھا رہے ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ ویدر جو کمپنی آپ بروکر کے تھوہ بائی کریں گے وہ اچھی کمپنی ہے یا نہیں ہے اگر آپ اسی طرح اس کے والیوم میں جائیں گے تو والیوم کی انفرمیشن بھی آپ کو اسی طرح نظر آئے گی جیسے میں انڈیکس ورسس کمپنی کروں گا تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ فارجمپل کے ایسی ہنڈرڈ نے اچھا پرفارم کیا لیکن کولگیٹ پچھلے کافی ٹائم سے سٹرگل کر رہی ہے لیکن اگین میں نے بائی اسی لیے نہیں کیا کہ یہ سٹرگل کر یا نہیں کری ہے میں نے بائی اسی لیے کیا کیونکہ جن لوگوں نے کولگیٹ کو ووٹ کیا تھا ان کو اٹریبیوٹ دینے کے لیے میں یہ کمپنی بائی کروں لیکن آپ جب کوئی کمپنی بائی کریں گے تو آپ نے انیلیسز بلکل ایسے ہی کرنا ہے سرمائیڈ اور ٹیکے کے اوپر جیسے کہ آپ اس کمپنی کے بالک بننا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ اس کے دیکھ کر بائی کریں گے ٹیک ہے اسی طرح اگر آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو کولگیٹ سمری کی سمری نظر آئے گی ایون تھوڑا نیچے جائیں گے تو یہ وہ سارے برینڈز ہیں جو کہ کولگیٹ کے برینڈ ہیں ازادی ڈیش واش بونس برائیٹ کولگیٹ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹ بریش کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ کولگیٹ از ای برینڈ سیل کر رہے ہیں ایکسپریس پاور میکس جب بھی آپ کسی سٹور کے اندر جائیں گے تو یہ جو تینوں جو واشنگ کے جو پاوڈرز ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گے تو لگتا تو ایسے ہے بائی نیم کہ یہ تین ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایکسپریس کے پیمت آپ کو تھوڑی اوپر نظر آئے گی پرائیٹ کمپریٹیبلی میڈل کلاس میں آپ کو نظر آئے گا بونس کمپریٹیبلی سمالر اس کے پر آ رہا ہے لیکن تینوں کو میں سے کوئی بھی آبائی کریں گے وہ کولگیٹ کو ہی اس کا ریونیو جائے گا اسی طریقے سے لیمن میکس اسی طریقے سے پول مولے وینی کا برینڈ ہے جو کہ یوزکور ہے اگر آپ تھوڑا نیچے جائیں گے تو آپ کو سمری نظر آئے گی فارجمپل 2019 کے اندر کولگیٹ کی کمپنی 37 بلین کی سیل کرتی تھی اب 110 بلین پہ پہنچ گئی ہے اسی طرح 10% کا ان کو نیٹ پروفیٹ تھا اب جا کے 14% کے اوپر ہے تو پروفیٹیبلیٹی بھی انکریز ہو رہی ہے ریونیو بھی انکریز ہو رہا ہے چلیں یہاں تک تو میں نے کولگیٹ کا بتا دیا اب میں ریمیننگ جو سات کمپنیز کے شیر ہے میں ایک ایک کر کے بائے کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھائے کہ ہم بائنگ کرتے کیسے سو ماری بٹولیم ہم نے سیلیٹ کیا کرنٹ ٹرائس اس کی کیا چلی تھی ستائی سو ٹوٹی سکس نائٹی فائی پہ کوئی بندہ سکس یئر بائے کرنا چاہ رہا ہے اب ہمیں کیونکہ سنتالیس شیئر چاہیے تو ہم ٹونٹی سیون ہنڈر کے اوپر سنتالیس شیئر بائے کر رہا ہے اب نیچے دیکھ رہا ہے کہ سنتالیس شیئر ہمیں مل چکے ہیں اب اگلی کمتی پہ آتے ہیں اب ہم نے بائے کرنا ہے میزان بینک میزان بینک تقریباً اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے ٹو تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹ نائن ہم اترے ہی بائے کرتے ہیں سو اسی طرح ہم نے میزان بینک کو سیلیٹ کیا کرنٹی ٹو تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹ نائن پہ ایک ہزار شیئر کوئی بندہ سیل کر رہا ہے کیونکہ ہم نے سوہ لاکھ رپے کے بائے کرنے ہیں تو وہ شیئر بن جاتے ہیں تقریباً فائیو ٹونٹی تو یہ بھی ہم بائے کر لیتے ہیں اگین آپ نیچے دیکھ رہے ہیں میزان بینک کے شیئر بھی بائے کرنی ہے اسی طرح ہم نے سیلیٹ کیا اینگرو فرٹلائزر تقریباً وان سکٹی نائن پوائنٹ ٹری زیرو پہ ہمیں سین فوٹی شیئر چاہیے کوئی بندہ وان سکٹی نائن پوائنٹ ٹری زیرو میں نائن نائنٹی سیون شیئر سیل کر رہا ہے تو ہم بڑے ہیپیلی اس سے بائے کرتے ہیں اور ہم اینگرو فرٹلائزر کے بھی مالک بن چکے ہیں اسی طرح ہم نے بائے کرنا ہے سسٹمز تو سسٹمز کی جو کرنٹلی پرائز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے تقریباً 419 سو تقریباً سسٹمز کے ہم نے 300 شیئرز لیا ہے 419 روپے کے تو یہ بھی ہم بائے کر لیتے ہیں سسٹمز کے بھی ہم مالک بن چکے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم انٹرلوپ کی طرف اگر آپ ایک چیز انٹرلوپ میں دیکھیں کہ اس ٹائم پہ انٹرلوپ پہ تقریباً نمبر آف شیئرز بہت کم ٹریڈ ہو رہے ہیں اس کا آپ کو نظر کیسے آئے گا جیسے ہمیں چاہیے 69.8 کے اندر 1790 لیکن جو سیلر ہے وہ 69.71 پہ صرف ایک شیئر سیل کر رہے ہیں ہمیں چاہیے 1790 یہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں limit order نہیں چاہیے ہمیں market order چاہیے اس market کا مطلب کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں پرائیس مارکٹ ریٹ کے اوپر آگی اور ہم نے بتا دیا ہمیں شیئرز ہیں 1790 اب میں اس کو send order لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو جو بندہ انٹرلوپ سیل کر رہا ہے تقریباً ہمیں 1790 بیسٹ آن جو بھی order پرائیس اندر رکھی بھی ہے ہمیں مل جائے گی اب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرلوپ 57 کے شیئرز ہمیں مل چکے ہیں 500 شیئرز ہمیں مل چکے ہیں تقریباً ہمیں 100 ایک اور نے دی ہے 400 کسی اور نے دی ہے 100 شیئرز اور 583 اور سامنے آپ کو ریٹ بھی نظر آ رہے ہیں جیسے پہلا شیئر جو 69.8 پہ ملا ہے پھر 69.94 پہ ملا ہے 69.95 پہ ملا ہے 69.98 پہ ہمیں سارے شیئرز مل چکے ہیں تو یہ market order جو ہے نا جو بھی لوگ buy کا یا sell کا لگا کے بیٹھے اور market پہ اگر آپ نے اٹھایا تھے تو market rate لکھیں گے تو آپ کو سب account مل جائیں گے تو market rate کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی trade کرنی ہو اور آپ نے جو بھی markets میں جتنے بھی buy order placed ہیں یا sell order placed ہیں اور آپ نے buy کرنا ہو تو آپ market set کریں گے automatically جتنے شیئرز آپ کو چاہیے سب آپ کو مل جائیں گے جو جو لوگ ابھی sell order لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح national foods 173 پہ price کے اوپر ہمیں 723 شیئرز چاہیے ہیں اور کوئی بندہ 173 پہ تقریباً 2500 شیئرز سیل کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے unity کو سلیٹ کیا تقریباً سوا لاکھ روپے کے گیز ہمیں 3900 شیئرز چاہیے تھے کوئی بندہ ساڑھے 4000 شیئرز تقریباً sell کر رہے ہیں 31.39 پہ تو ہم اس کو بھی buy کرتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ unity کی بھی شیئرز مل چکے ہیں اب یہ جو ساری buying میں نے کیا ہے 10 لاکھ روپے ہیں میں نے تقریباً 10 منٹ کے اندر یہ 8 کمپنیز میں buy کیا ہے آپ اس میں سے کافی ایسی کمپنیز ہیں جب آپ ان کی چیز لینے کے لیے جائیں گے تو 3-3 مہینے کا آپ کو wait کرنا پڑے گا اور ابھی اگر میں یہ دوبارہ repeat کر دوں یہ 10 لاکھ روپے کا مطلب آپ کے لیے نہیں ہے کہ پہلے آپ 10 لاکھ روپے جمع کریں گے تو ہی اس آپ buying کر سکتے ہیں آپ ایک شیئر بھی ان سب کمپنیز کا buy کر سکتے ہیں اور بائی داوے یہ جو کمپنیز میں نے ابھی buy کی ہیں سب کمپنیز کو invest کرنے کے لیے مجھے صرف 10 منٹ چاہیے تھے اب آپ خود سوچیں کہ 10 منٹ میں آپ ان 8 ڈیفرنٹ کمپنیز کے مالک بن چکے ہیں اور بائی داوے یہ جو 10 لاکھ روپے میں نے invest کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہی 10 لاکھ روپے لے کے یہ invest کریں گے آپ کے پاس ایون ایک لاکھ روپے ہے دس ہزار روپے ہے آپ ایون ماری پٹولیوم ایک شیئر جو کہ 2700 روپے پر trade ہوتا وہ بھی buy کر سکتے ہیں اب جا کے summary ہم دیکھتے ہیں جو کمپنیز ہم نے buy کی ہیں ان کی summary کیسی تھی جیسے کہ میزان پینک نیشل پوڈ سسٹم یونیٹی یہ ساری کمپنیز جو ابھی ہم نے buy کی تھی جس price کے اوپر buy کی تھی ابھی کے ٹائم پہ اس کی کیا value چل رہی ہے ابھی کے ٹائم پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں یونیٹی کے شیئر میں مجھے تقریباً 200 روپے کا profit ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آخر میں اگر آپ دیکھیں اگر میں اس پہ ابھی کا rate دیکھوں تو تقریباً 400 روپے کا loss ہے نیشل فوڈ پہ کوئی trade نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ کو unsettled profit یا loss مل رہا ہے جو brokerage کی app ہے جتنے بھی apps دیکھیں گے آپ market کے اندر بڑا مشکل کام ہے اس پہ آپ کو track کرنا ہے کہ آپ کی performance چل کیسی رہی ہے اب آپ نے اپنی performance کیسے دیکھنی ہے سرمایہ.pk کیسے help کر سکتا آپ کو اپنی performance track کرنے کے لیے آئے ہم چلتے ہیں سرمایہ.pk اب آپ سرمایہ.pk کے اوپر آئیں گے اگر آپ کا already login ہے تو آپ login کے اوپر click کریں گے یہاں پہ آپ sign up now پہ click کریں گے اگر آپ پہلی دفعہ login کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں اپنی details ڈال دیتا ہوں اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ اپنا portfolio create کر سکتے ہیں یا تو میں یہاں پہ بھی click کر کے کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ create portfolio کرتا ہوں اب آپ کے پاس open trade آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے dashboard پہ جائیں گے پہلی دفعہ portfolio کے اندر تو dashboard میں سب کچھ آپ کو empty نظر آ رہا ہے میری کوئی بھی investment نہیں ہوئی تو میں simple کیا کروں گا یہاں سے میں اپنی open trade close trade پہ جاؤں گا اور یہی جو trades میں نے یہاں پہ لیا ہے جیسے میں نے colgate لیا ہوا تھا کس rate پہ لیا ہوا ہے میں یہاں سے چاہتا ہوں تقریباً 1219 کی price تھی میری تو میں 1219 کی price بتاؤں گا اور کتنے number of shares میں نے لیا ہے وہ میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں 102 shares اور میں 102 shares یہاں پہ ڈالنوں گا ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کنگا جو بھی میری reason تھی سرمایہ world cup quarter final تاکہ مجھے پتا رہے کہ میں نے کیوں بائی کیا تھا winner quarter final ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ submit کروں گا اگر میں اب بھی again دوبارہ portfolio پہ جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک لاکھ پچیز آرپے کی میری purchase تھی یہاں پہ آپ تھوڑا سا مجھے descriptive اور information زیادہ نظر آ گئی ہے کہ میرا بھی کا profit and loss کیا چل رہا ہے کس rate پہ یہ میجے مل چکے ہیں اگر میں نے اور companies ایڈ کرتی ہے تو اسی طرح نہ میں ساری companies یہاں پہ add کر دیتا ہوں سو یہ میرے پاس پوری summary آ گئی ہے جو جو companies میں نے buy کیا اگر آپ دیکھیں تقریباً 12.6, 12.5, 12 کی range میں ساری companies کی portfolio location میں نے کر دی ہے یہ باری ساری summary آ گئی ہے اس time کے اوپر interloop تقریباً 107 روی کا profit دے رہا ہے اب یہ ساری وہ چیزیں جو کہ مجھے یہاں سے نظر آگے میں دوبارہ dashboard پہ آپ کو لے کے جاؤں ہوں یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ information یہاں پہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے جیسے کہ portfolio آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست wagon wheel بال گیا ہے تقریباً 12.5 کے round آپ کی ساری allocation آ چکی ہے اگر میں stock wise کو sector wise کروں تو یہاں پہ بھی مجھے نظر آ جاتا ہے تقریباً 12.5 کے تقریباً سارے sector میرے پاس نظر آ رہے ہیں اگر میں asset wise کروں گا by the way surmy.pk is the only platform جہاں پہ صرف stock market نہیں آپ mutual fund بھی even اگر آپ کے پاس physical gold پڑا ہوئے ہیں یا physical dollars پڑے ہوئے ہیں ساروں کی آپ اپنی tracking یہاں پہ کر سکتے ہیں ابھی کے time پہ آپ کو اوپر والی دو چیزیں صحیح طرح نظر نہیں آ رہی ہیں وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کے case میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آج کی performance یہاں پہ نظر آ رہی ہے total performance وہ بھی آج کیونکہ ایک ہی ہے تو آپ کو یہاں پہ ہی نظر آ رہی ہے جو جو transaction آتی جائیں گی history بنتی جائیں گی یہ والا portal اور in reach ہوگا ابھی میں آپ کو ایک اور portfolio میں لے جاتا ہوں جو کہ demo portfolio ہے وہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں وہ آپ کو کیسے نظر آئیں گی چلتے ہیں ابھی دوسرے portfolio میں سو اس وقت میں ایک اور portfolio میں آیا ہوں یہ demo portfolio ہم اپنی testing کے لیے use کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری total amount invested ہے اس کی پوری history میرے پاس نظر آ رہی ہے یہ جو demo portfolio میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو ہم نے benchmark کیا ہوا ہے KC 100 کے ساتھ کہ for example KC 100 کی performance اور اس particular portfolio کی performance جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا آپ کا portfolio KC 100 کو بیٹ کر رہے یا نہیں کر رہا اسی کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے اگر آپ تھوڑا سا ride پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total investment amount کتنی تھی total realized profit کتنا ہو چکا ہے اس demo portfolio میں unrealized profit کتنا ہو چکا ہے کتنا اس particular portfolio میں different آ چکا ہے یہ ساری وہ چیز ہیں جو آپ کو شاید کہیں سے نہ ملیں لیکن سرماید اور پی کے پہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں تھوڑا سا نیچے جائیں تو جیسے میں نے بتایا تھا asset wise اس particular portfolio میں بھی equity کے اندر ساری asset پہ invested ہے تھوڑا نیچے جائیں گے evansion, airline, capo یہ وہ ساری کمپنیز ہیں جس پہ سب سے زیادہ profit بھوک ہوا اگر آپ worst میں جائیں گے تو یہ کچھ trades ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے worst میں جا رہی ہیں تو اسی طرح آپ portfolio locations sector wise بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح win loss percentage دیکھ سکتے ہیں 88.3% مطلب 58% of the time جو trade آپ نے close کی وہ winning میں تھی تقریبا 42% trade loss میں تھی اگر آپ اسی کو نیچے trade summary میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ 512 میں سے تقریبا جو trade win میں close ہوئی اس کا impact زیادہ بڑا تھا جس کی وجہ سے آپ کو total profit تقریبا 3.5 million کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے 2.2 million آپ نے losses بوک کی ہیں تو overall آپ کی performance کی health اس لئے positive تھی کہ آپ نے جو losses کیے شاید آپ نے rightly correct time پہ کیے اور جو profit کیے وہ آپ نے اچھے ride کے بعد اس کو profit بوک کیا unrealized کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کے time پہ بھی یہ portfolio میں positions open ہیں اس کے اوپر آپ کو profit اتنا ہو رہا ہے سو یہ تھوڑی سی summary تھی کافی زیادہ لوگوں کے گلے تھے کہ آپ بتاتے نہیں ہیں کہ کیا بھائی کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا بھی دکھایا بھی کہ کرتے کیسے ہیں سرمایہ.pk کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے اس کے اوپر analysis کر سکتے ہیں اور جب آپ trade کر لیتے ہیں بڑا مشکل کام ہوگا آپ کو بروکر کے اندر یہ دیکھنا کہ آپ کی performance کیا چل دی ہے وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ سرمایہ.pk پہ جو analytics جس طرح سے نے دیزائن کیوئی ہیں وہ آپ کو help کریں گی کہ ایک اچھی کمپنی کو آپ کے long term کے لیے رائٹ کیسے کرنا ہے شاید ایک بری کمپنی جو آپ کے losses دے رہی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے profit بک کر کے یا losses early book کر کے آپ نے loss کیسے کرنا ہے اور اوورال آپ کے ہیلتھ سمجھ آئے گی پورٹفولیو میں اور جو اکاؤنٹ اوپن یا اماؤنٹ اوپن کے اوپر آپ ایک ریزن بتاتے تھے آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب وہ اگر trade نیچے جا رہی ہے تو کیا وہ ریزن ابھی بھی apply کرتی ہے کہ آپ اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو retain ڈکھنا ہے یا اس کو sell کرنا ہے اب کافی زیادہ لوگوں کے questions یہ ہوں گے کہ یار اکاؤنٹ اوپن کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ نے نہیں بتایا تو اگلی والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھی کیسے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور آپ بھی ویڈن سیکنڈز کس طرح ایک اچھی کمپنی کے مالک بن سکتے ہیں سو ایویل سی یو ان این ایڈر ویڈیو تینکیو